اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بوٹس ٹیپ کے پراغرس بار لگانا سکھیں گے ہم اس میں تقریباً جتنے بھی بوٹس ٹیپ میں پراغرس بار استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لگانا سکھیں گے سب سے پہلے تو اس میں جو نارمل ہوتے ہیں وہ جو ڈیفالٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں پرسانٹیج کیسے شو کرنی ہے اس کے بعد ملٹی کلر کس طرح سے بنانا ہے مطلب ایک ملٹی کلر پراغرس بار ہو اور اسے اینی میٹ کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو جو ہے کمپلیٹ دیکھئے گا اور ایک ایک پوائنٹ کو ساتھ اپنے نوٹ کیجئے گا ابھی یہ خالف پیج ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب اس میں میں سٹارڈ کرتا ہوں سب سے پہلے ایک ڈیو لوں گا اسے میں کلاس دوں گا پراؤگرس پراؤگرس اور اس میں ایک اور ڈیو لوں گا اور اس ڈیو کو کلاس دیں گے پراؤگرس بار اس کو پراؤگرس بار دیں اور پیج کو کریں گے ایک دفعہ ریلوڈ یہ دیکھیں بائی ڈیفارٹ ایک گریئی کلر کیا سمیلے لائن بانے گی اب جو بھی ہم لکھیں گے اس میں مرپس شو ہوگا تو میں اسے نا کنٹینر میں کار لیتا ہوں تاکہ ہمارے لئے تھوڑا سا جس کی نا سیڈو سے سپیس ہوگی نا ہمیں پر فیکٹلی ویو ملے گا اور اس کو ریلوڈ کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ٹھیک آگئے اچھا اب اس میں نا ہم سب سے پہلے اس میں سٹائل ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں میں لکھتا ہوں سٹائل اسے میں دیتا ہوں 30% کا لیتا ہے اور اس کو یہاں بھی دیتا ہوں کلر یہاں بھی اسے کلر دیتا ہوں اور اس کو کرتے ہیں یہاں پر ریلوڈ یہ دارک بن گیا دارک والی ہمارے پاس پروگریس باہر بن گئی اس کے علاہہ ہم یہاں پر پریمری دے سکتے ہیں تو یہاں پر پریمری آگئی اس طرح سے آپ ایک پروگر اب یہاں پر آپ نے اپنی مرز اکیویڈ سیار کرنی ہے کتنے پرسنٹ آپ کو چاہیے یہ واندھ ہنڈر پرسنٹ کی ہے تو آپ یہاں پر جتنی آپ کو چاہیے یعنی سیونٹی پرسنٹ چاہیے ایٹی پرسنٹ چاہیے جتنی چاہیے آپ وہ یہاں پر شو کروا سکتے ہو اس کے بعد اس کے اوپر آپ لیبل وغیرہ لگا سکتے ہو تو ہم یہ اس دیو کے اوپر ہم لگا دیں گے یہاں میں میں لگا دیتا ہوں ایچ سکس میں ایچ ٹی ایم ایل اور اس کو سیف کر کے ری لوڈ کیا تو یہ اس کے اوپر ایچ ٹی ایم ایل آگئی اب آپ اس کو مزید کسٹمائز کر سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں اپنی جو ہے ایفٹ ڈال کے اب اس کو میں کرتا ہوں ڈپلیکیٹ اب ہم نے لگانی ہے پرسنٹیج والی تو پرسنٹیج والی میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم جتنی اس کی ویڈت ہوگی اتنے یہاں بھی ہم پرسنٹیج ہو کروا دیں گے میں یہاں بھی سکسٹی پرسنٹ کرتا ہوں تو اس کو یہاں بھی ری لوڈ کیا تو یہ دیکھ مرپس آگئی ہے اب میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی میں ہیڈنگ لگا دیتا ہوں زیادہ اس کو مستائل نہیں کر رہا اس کا بیگرون کلر چینج کر دیتا ہوں یہاں پر اس کا کر دیتا ہوں اور یہاں پیج کو کیا ری لوڈ تو یہ ہمارے پاس دینجر آگئے اب یہ تمہارے پاس بن گئے اگر ہم نے ملٹی بنانی ہے مطلب اس میں ہمارے پاس زیادہ پروگریس بار زیادہ کلر والی ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اسی کو دپلیکیٹ کر لوں گا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ڈیو ہیں ہم نے ان کو سمجھے ایک سمجھے سپیسل ایک ویٹ کے ساتھ لے کر چلنا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر کار دیتا ہوں تھرٹی اور یہاں پر کار دیتا ہوں تھرٹی یہ کہ ہمارے ہوگی تھرٹی والی اب اس کو مکرتا ہوں یہاں پر کس کو بیرے ری لوڈ کر کے بکرتا ہوں یہ ہمارے پاس تھرٹی والی آگئے اب اس کو دپلیک کر کے پھر ری لوڈ کیا اور یہاں بھی اس کا قدر مکرتا ہوں سکسیس پی جی سکسیس اور سیو کیا اور پھر ری لوڈ کیا اس کے بعد ہمارے پاس تھرٹی جو ہے وہ گرین والی آگئی اور پھر کیا اب مجھے جو تھرٹی ہے یہ چاہیے وارننگ والی اس میں وارننگ والا کلر ہو اس میں وارننگ ہم نے کیا کہ ہمارے پاس وارننگ کلر آگیا لاس میں ہمارے پاس تین پرسنٹ بند پچھتے ہیں اس کے لئے میں پرائمری لگا دوں گا یہاں میں اس کی بھٹت کروں گا تین پرسنٹ اور دینجر کی جگہ میں اس کو دوں گا پرائمری اور یہاں پر تین پرسنٹ اور اس کو کیا سیو اور یہاں پر کر رہے ہیں کہ پھر یہ کو ری لوڈ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اب ملٹی کلر جو پروگریس بار ہے وہ لگا اب اس کے بعد ہم نے پروگریس بار کو اینی میٹیڈ کی اس طرح سے کرنا ہے تو اس کے لئے بھی سیمبل سا طریقہ ہے اس میں ہم ایک کلاس ایڈ کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں پروگریس سکرپٹ اس کے لئے میں اس کو مزید ایک زیادہ ڈبلیگیڈ کرتا ہوں جہاں سے اس کو یہاں سے کیا پاپپی اور یہاں پہ نیچے لے کے آپ کیا اور یہ جمعہ پاس آرہی ہے اس میں ہم نے بی جی ڈینجر کے بعد لگا دینا ہے پروگریس بار اور سٹرائپٹ اس کو کیا پیج کو یہ اگر ری لوڈ اس کے اوپر یہ ایک لائنیں بن گئی یہ میں سٹرائپ اگر ہٹا دوں پروگریس بار سٹرائپ یہ کلاس ہٹا کے سیو کر کے پیج کو ری لوڈ کروں گا تو یہ نہیں آئے گا لیکن جیسے اس میں پروگریس بار سٹرائپ ایڈ کریں گے تب ہمرا پاس اس کے اوپر ایک لائن بنی ہوئی آجائے گی اب اس کو ہم نے اینی میٹ کس طرح سے کرنا اس کے لئے ہم اس میں سمپلی پروگریس بار جو ہے اینی میٹر کلاس لگا دیں گے اس میں تھوڑی اس میں سپیس ڈالوں گا اور لکھوں گا پروگریس بار اور اینی میٹر سیو کیا اور کریں گے پیج کو ری لوڈ اب دیکھیں یہ اینی میٹر ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر لائنیں جو ہیں وہ اس طرح سے ورک کر رہی ہیں کریش کر رہی ہیں جس طرح سے کوئی چیز ایک ویو ہوتی ہے نا ویو ٹائپ اینی میشن جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے اب اس کا مزید یعنی ڈیزائن کر سکتے ہیں سٹائل کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم افکورس اس میں سی ایس ایس کا یوز کریں گے تو یہاں پہ اگر میں اس کو تھوڑا سا اور کسٹومائز کروں تو سٹائل یہاں پہ ہم اس کی ویٹس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ویٹس میں اس کو یہاں پہ اگر فوٹی پکسل دوں یہ تھوڑا سا ہمارا پاس ہے بڑی پروگریس بار بن جائے گی تو اگر میں اس کو یہاں پہ بورڈر ریڈیس لگاؤں وہ ملگاتا ہوں تیس پکسل سیو کر کے پیج کو کیا ری لوڈ تو یہ دیکھیں ابھی اس کی سائیڈ دن جو ہے وہ کتنی یہ ایک کارپ بانگی یہاں پہ اس کو بورٹر لگا کے دیکھتے ہیں بورٹر ایس میں نے پہلے چیک رہے ہیں کیا کبھی ابھی لگا کے دیکھ رہا ہوں دو پکسل سالیڈ اور اس کا مقادر کر دیتا ہوں ٹریڈ ٹریڈ کے بجیے میں اس کا بلیک کرتا ہوں بھی بلیک سیو کیا اور ری لوڈ کیا تو یہ لگ گیا اس کے اوپر بیگرونڈ کلر بھی لگ گیا بورٹر بھی لگ گیا یہاں پہ ہم اس کو اپنی مرضی کا بیگرونڈ کلر دے سکتے ہیں آئی ہوپ یہ کام کرے گا افکورس کرے گا یہ بیگرونڈ کلر لگ گیا اس کو تو یہاں پہ اس کو میں مزید کوئی اور کلر دینا چاہوں مطلب جتنا آپ ایک پروگریس بار کو کسٹمائز کر سکتے ہو اس میں تمام کسٹمائزیشن موجود ہے آپ اس میں کلر جتنے بھی ان سی ایس ایس کی پروپٹیز ہیں آپ اس کو ویسے انیمیٹ کر کے لاسکتے ہو کہ آپ پیج لوڈ کرو اور یہ سائیڈ سے آ رہے ہیں یہ اوپر سے آ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو مزید سی ایس ایس کی انیمیشن جو ہونے چاہیے اس کے لئے انٹائری ویڈیوز موجود ہیں آپ سی ایس ایس والی پلیلسٹ میں دیکھو اور اس کے علاوہ پروگریس بار میں عالم اصول اتنا ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سرکولر پروگریس بار وہ انشاءاللہ تھوڑے سے وہ ایڈوانس ٹوپیکس ہیں وہ انشاءاللہ اپ کمنگ جو ویڈیوز ہیں ان میں کور کریں گے آئی ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل پہلے باہر آئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ